موت کلمے پر آئے گی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹکنوں تک کوئی گٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی کندے تک بلکہ یوں کہیے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں بوائل ہو رہا ہوگا سورج قریب ہوگا زمین تپ رہی ہوگی تو یہ بوائل ہو رہا ہوگا جیسے پریشر ککر میں کسی چیز کو بوائل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جہنم قیامت کا پسینہ ہوگا اس دن کیا ہوگا اس دن عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اس دن جب عامان نام تخصیب ہوں گے دائیں ہاتھ پہ ملے گا کہ بائیں ہاتھ پہ ملے گا یہ غم ہیں تین غم ہو گئے چوتھا غم پل سرات یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ ایک باریک پل ہے جس میں ہر ایک نے گزرنا ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے ہر ایک نے پل سرات کے اوپر سے گزرنا ہے نیچے جہنم ہے دہک رہی ہوگی جو گزر گیا آگے جنت میں پہنچ جائے گا جو سلپ ہو گیا نیچے جہنم کی آگے اس وقت کیا ہوگا میں گزر سکوں گا کہ نہیں گزر سکوں گا یہ پیش تو آنا ہے اور حضرت جی دعون برکاتم نے ایک جگہ فرمایا کتاب میں بھی لکھا ہے جہاں خاتمہ بلخیر کی چند باتیں ہیں جل نمبر انیس ہے غالباً خطبات فقیر کی وہاں حضرت جی دعون برکاتم نے یہ لکھا ہے کہ پل سرات سے کون کروس ہو سکے گا اور کون کروس نہیں ہو سکے گا اصل تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا لیکن یہاں آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی ویڈن ٹو منٹ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم پل سرات سے گزرنے والوں میں سے ہیں یا فسلنے والوں میں سے ہیں ہر شخص چیک کر سکتا ہے حضرت جی دعون برکاتم نے یہ معاملہ لکھا ہے فرمایا کہ جو شخص شریعت پر چلتے ہوئے استقامت سے چلتا ہوگا یہ قیامت کے دن پل سرات استقامت سے گزر جائے گا اور جو شریعت پر چلتے ہوئے فسل جاتا ہوگا ادھر کوئی میسج آیا فسل گئے ادھر کوئی فون آیا فسل گئے ادھر کوئی کرکٹ کا میچ آیا فسل گئے ادھر کوئی دوسرا معاملہ گناہ کا ہوا کوئی کسی کے ماں کے اوپر قبضہ کرنے کا موقع ملا فسل گئے یہ دنیا میں بار بار فسلنے والا شدید خطرہ ہے قیامت کے دن پل سرات سے فسلے گا اور پل سرات سے فسلنے والا لیچہ جہنم کی داگ دھیک رہی ہوگی جن کو یہ غم ہو ان کو دنیا کے غم غم ہی نہیں لگا کرتے یہ معاملات حق اور پیش آنے والے ہیں موسیقی